دنیا میں جتنے بھی جاندار ہیں اگر ان کی تمام سپیشیز کو اکٹھا کیا جائے تو سامپ ایک ایسی سپیشی ہے جس سے انسان سب سے زیادہ ڈرتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ سامپ ایک خطرناک سپیشی ہے اور انسان اس سے ڈرتا اس وجہ سے ہے کہ یہ وہ سپیشی ہے جو کہ عام طور پر انسانوں کے قریب ہی رہتی ہے ان کے قریب ہی پائی جاتی ہے اگر آپ گرین لینڈ آئیس لینڈ انٹارٹیکا آئر لینڈ اور نیوزی لینڈ میں نہیں رہتے تو پھر آپ نے اپنی زندگی میں ایک سے زیادہ مرتبہ سامپ کو اپنی دونوں آنکھوں سے ضرور دیکھا ہوگا سامپوں سے ریلیٹڈ سب سے انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ ان کی 3500 پلس سپیشیز ہیں 3500 سے زیادہ سامپوں کی سپیشیز ہیں جن میں سے 90% سامپ بلکل زہریلے نہیں ہوتے اب آپ سوچیں گے کہ لو اگر اتنی زیادہ پرسنٹیج میں موجود سامپ خطرناک ہیں ہی نہیں تو پھر ان کا ڈر کیسا تو بھائیہ بات یہ ہے کہ جو باقی بچے 10% یہ تمام سامپ اس قدر خطرناک ہیں اس قدر زہریلے ہیں اور کچھ میں سے تو اس قدر دکھنے میں ڈراؤنے ہیں کہ انسان 90% باقی کے سامپوں کو چھوڑ کر صرف اور صرف ان 10% کے زہریلے سامپوں کے اوپر ہی کنسنٹریٹ کرتا رہتا ہے ہماری آج کی ویڈیو انہی 10% سامپوں سے متعلق ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو دنیا کے انتہائی زہریلے اور انتہائی خطرناک سامپوں کے بارے میں بتاؤں گا اب آپ کہیں گے ابے یار یہ دوبارہ سے وہی بلیک مامبا کوبرا اور اس قسم کے جو کومن روٹین کے زہریلے سامپ ہے ان کے بارے میں بتائے گا غلط میں آپ کو اس ویڈیو میں جن سامپوں کے بارے میں بتاؤں گا آپ ان کے نام تک نہیں جانتے ہوں گے ان کے بارے میں انفرمیشن تو چھوڑی دیں تو آئیے مزید کوئی سسپنس ڈالے بغیر ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ بنے ہوئے بیل کے آئیکن کو لازمان پریس کر دیں ورلڈز موسٹ وینم سنیک پہلے نمبر پر ہے ان لینڈ ٹائپن اس سامپ کا دوسرا نام ہے فیر سنیک یہ سامپ دنیا کا سب سے زہریلا سب سے خطرناک سامپ ہے یہ سامپ صرف آسٹریلیا میں پایا جاتا ہے اور وہاں پر اسے ویسٹرن ٹائپن بھی کہا جاتا ہے یہ سامپ جانداروں کو مارنے میں خاص قسم کی مہارت رکھتا ہے اسپیشلی وہ جاندار کے جن کے اندر گرم خون ہوتا ہے جیسے کہ انسان ان لینڈ ٹائپن اپنے ایک بائٹ میں آن ایوریج 45 میلی گرام زہر نکالتا ہے اس سامپ نے ایک مرتبہ ٹیک کے دوران 110 میلی گرام زہر تک نکالا ہوا ہے اب زہر کی اس کونٹیٹی کے اندر اتنی طاقت موجود ہوتی ہے کہ وہ تقریباً 300 کے قریب انسانوں کو مار سکتا ہے یا پھر 10 لاکھ چوہوں کو آسان اندازے میں آپ کو بتاؤں تو یہ سامپ کنگ کوبرہ سے 30 فیصد 30 ٹائمز زیادہ زہریلا ہے زیادہ خطرناک ہے آن ایوریج اس سامپ کی لینڈ ہوتی ہے 6 سے 8 فیڈ یہ سامپ اگر کسی انسان کو کاٹ لیتا ہے اور اس انسان کو میڈیکل اٹینشن نہیں ملتی تو پھر اس کی 30 سے 45 منٹس کے اندر موت ہو جائے گی یہ سامپ جب اپنے شکار کو دبوچ لیتا ہے تو پھر اسے ایک ہی جگہ کی اوپر 7 سے 8 مرتبہ کاٹتا ہے اس سے اس کے شکار کی آننفانن موت ہو جاتی ہے بائی نیچر یہ سامپ انسانوں کی بستیوں سے کافی زیادہ دور رہتا ہے بنجر خوشک اس قسم کے علاقوں میں یہ سامپ عام طور پر پایا جاتا ہے سامپ کو تنگ کرے تو پھر یہ اس کو چھوڑتا بھی نہیں ہے یہاں پر اب سیدھا سا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسے سامپ کو تنگ کرنے کی ضرورت ہے ہی کیوں سامپ نظر آ جائے تو چپ کر کے اپنا راستہ بدل لو لمبا جینے کا اس سے زیادہ آسان نسکہ شاید ہی آپ کو کوئی ملے کیا کیا لے دوستو کہ سامپ کیانے پر راستہ بدل لینا زیادہ اقل مندی ہے یا اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا آپ لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں مجھے اپنا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا نمبر ٹو پر ہے بیلچیر سی سنیک یہ سامپ آپ کو ملے گا انڈین اوشن میں یا پھر آسٹریلیا کے اندر اس کا ایک دوسرا نام ہے فیڈ بینڈڈ سی سنیک کچھ ماہرین کے مطابق یہ سمندر میں رہنے والا سب سے زیادہ زہریلا اور خطرناک سامپ ہے جبکہ کچھ ماہرین کے مطابق یہ سمندر اور خوشکی یعنی کہ دنیا کا سب سے زیادہ زہریلا اور خطرناک سامپ ہے ہر سال کئی مچھے رے اس سامپ کا شکار بن جاتے ہیں یہ سامپ جب کسی کو کارتا ہے تو اس کا زہر نروس سسٹم کو جا کر افیکٹ کرتا ہے نروس سسٹم کو جام کرنے کے بعد یہ زہر رسپائریٹری سسٹم کے اوپر اپنا اثر کرنا شروع کرتا ہے جس سے اس سامپ کے شکار کا سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے اس سامپ کے زہر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ان لینڈ ٹائپن کے زہر سے سو فیصد ہنڈرڈ ٹائم زیادہ زہریلا زیادہ خطرناک ثابت ہوتا ہے ایک حملے میں یہ سامپ اتنا زہر نکالتا ہے کہ اس سے آپ اٹھارہ سو یس ایٹین ہنڈرڈ لوگوں کو مار سکتے ہیں نمبر تھری پر ہے ایسٹرن براؤن سنیک اس سامپ کو کومن براؤن سنیک بھی کہا جاتا ہے یہ ساؤتھ امریکہ اور نیو گینی میں پایا جاتا ہے آن ایوریج اس سامپ کی لمبائی ہوتی ہے سات فٹ کے قریب اس کا جسم پتلا اور سر چھوٹا ہوتا ہے سامپوں کے اس پیشی کی فیمیلز کا سائز عام طور پر میلز کی نسبت چھوٹا ہوتا ہے کچھ ماہرین اس سامپ کو دنیا کا دوسرا سب سے خطرناک اور سب سے زہریلا سامپ مانتے ہیں اس سامپ کا زہر کاٹنے کے بعد سیدھا کسی بھی انسان کے کسی بھی جاندار کے سرکولیٹری سسٹم کے اوپر جا کر ایفیکٹ کرتا ہے جس سے انسان یا کسی بھی اور جاندار کا دل کام کرنا بند کر دیتا ہے یہ وہ سامپ ہے دوستو جو کہ انسانی عبادیوں کے قریب رہنا پسند کرتا ہے آسٹریلیا کے اندر ایئرلی بیسیز کی اوپر جو سامپوں کے کاٹنے سے امواد ہوتی ہیں ان میں سکسٹی پرسنٹ لوگ اس سامپ کے کاٹنے کی وجہ سے موت کے موہ میں چلے جاتے ہیں ایک بائٹ میں یہ سامپ 155 ملی گرام زہر نکالتا ہے اس سامپ کو دھوپیاں سن لائٹ کافی زیادہ پسند ہے جس کی وجہ سے یہ دن کے وقت شکار کرنا پسند کرتا ہے یہ سامپ ریپٹائلز مثلاً مائس ریٹس ان کا شکار کرنا پسند کرتا ہے یہی مین ریزن ہے کہ یہ سامپ انسانی بستیوں کے قریب پایا جاتا ہے آسٹریلیا کے اندر تو آپ کو اکثر و بیشتر کسی گھر کے اندر سے یا پھر کسی گھر کے قریب یہ سامپ عام طور پر دیکھنے کو مل جاتا ہے ریپٹائلز کھانی کی وجہ سے اس سامپ کا ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ آسٹریلیا کے اندر کھڑی فصلوں کو ریپٹائلز کے ہاتھوں پہنچنے والے نقصانات سے بچا لیتا ہے اسی وجہ سے آسٹریلیا کے اندر اکثر کسان اس سامپ سے کافی خوش نظر آتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آسٹریلیا کے اندر اس سامپ کے شکار کے اوپر پابندی ہے نمبر فور پر ہے ڈیتھ ہیڈر یہ سامپ آسٹریلیا اور نیو گینی میں پایا جاتا ہے اور یہ سامپوں کو ہی اپنی خوراک بناتا ہے یہ سامپ زیادہ تر اپنا زہر شکار کرنے کے لیے ہی استعمال کرتا ہے انسانوں کو نقصان پہنچانے سے یہ سامپ زیادہ تر دور رہتا ہے لیکن اگر اپنی حفاظت میں کرنا پڑ جائے تو پھر یہ پیچھے نہیں ہٹتا یہ سامپ انتہائی تیزی سے حملہ کرنے کے لیے بھی کافی زیادہ مشہور ہے آپ اس سامپ کو اس سامپ کا زہر بھی نیورو ٹاکسک ہوتا ہے اور یہ آپ کے نروس سسٹم کو جا کر ہٹ کرتا ہے آپ پرائلیسز کا شکار ہوتے ہیں اور اس کے بعد آپ اس سامپ کی یا تو خوراک بن جاتے ہیں یا اس سامپ کے کاٹنے سے موت کے موہ میں چلے جاتے ہیں یہ سامپ اگر کسی انسان کو کاٹ لیتا ہے اور اس انسان کو چھے گھنٹے کے اندر کوئی میڈیکل ٹریٹمنٹ نہیں ملتی تو پھر اس انسان کی موت پکی ہے نمبر فائک پر ہے انڈین کریت یہ سامپ ساؤٹ ایسٹ ایشیا اور انڈونیشیا میں پایا جاتا ہے انڈیا کے اندر سب سے زیادہ زہریلا سامپ یہی ہے اسے بلو کریت بھی کہا جاتا ہے اور کومن کریت بھی ڈیپٹ ایڈر کی طرح یہ سامپ بھی دوسرے سامپوں کا شکار کر کے انہیں اپنی خوراک بناتا ہے یہ سامپ رات کے وقت شکار کرنا پسند کرتا ہے اب یہ سامپ جتنا زیادہ زہریلا ہے اتنا زیادہ ڈرپوک بھی ہے یہ انسانی بستیوں سے کافی دور رہنا پسند کرتا ہے جس وقت اس سامپ کے زہر کا انٹی وینم نہیں بنا تھا ان وقتوں کے اندر ٹوٹل سامپوں کے کاٹنے سے مرنے والوں کی تعداد کا 85% 85% لوگ اسی سامپ کے کاٹنے کی وجہ سے مر جایا کرتے تھے اب خود سوچ لیں کہ اگر اس سامپ کے زہر کا انٹی وینم نہ بنتا تو پھر ہم سب کا کیا حال ہوتا اور اسی کے ساتھ دوستو کہ میں نے جن سامپوں کے بارے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتایا کیا آپ ان زہریلے سامپوں کے بارے میں پہلے سے جانتے تھے ہاں یا نہیں آپ کا جو بھی جواب ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اس کے علاوہ مجھے کمنٹ سیکشن میں یہ بھی بتائیے گا کہ دنیا کے ان اننون زہریلے اور خطرناک سامپوں میں سے آپ کو پرسنلی کون سا سامپ سب سے زیادہ زہریلہ اور خطرناک لگا اس ویڈیو کا فیڈبیک دینا مد بھولیے گا مجھے آپ کے فیڈبیک کا انتظار رہے گا مستقبل میں مزید ایسی انٹرسٹنگ اور فل آف نالج ویڈیوز دیکھنے کے لیے سٹوڈیو ون چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں